نمسکار صبح کے دس بچ چکے ہیں اور ہم حاضر ہیں لے کر اپنا یہ خاص بولیٹن نیوز ایٹ این جس میں دن بھر میں ہونے والی کئی بڑی خبروں پر وستار سے رہتی ہے ہماری نظر شروعات کریں گے اس وقت کی سرکھیوں یعنی ہیڈ لائنز کے ساتھ دلی میں چل رہے سٹارٹ اپ مہاکومب کا آخری دن پردھان منٹری نریندر بودی کریں گے پردرشنی کا اولوکل اوڈیمیوں اور ہتدھارکوں کو کریں گے سمبوتھت لوگ سبح چناؤ کے پہلے چرن کے چناؤ کی ادھی سوچنا جاری ہونے کے ساتھ ہی نامنکن پرکریہ ہوئی شروع انہیں سپریل کو پہلے چرن میں 21 راجیوں کے 102 سیٹوں کے لیے ہوگا متدار اتر پردیش کے بدائیوں میں ہوئی دل دہلانے والی باردات دو ماسوموں کی بہرہمی سے کی گئی حتیہ پولیس نے اینکاؤنٹر میں حتیہ روپی کو کیا دھیر ماملے کی جانچہ دی لوگ سبح چناؤ کے کاراڑ یو پی ایسے نے ایس سال ہونے والی سیویل سیوہ پرانبھک پریقشہ کی تاریخوں میں کیا کا بدلاؤ اب 26 مائی کی جگہ 16 جون کو ہوگی پریقشہ ماثرہ کی شری کرشن جن مبھومی اور شاہی ایدگاہ بھومی بیواد ماملے میں مقدموں کی پوشنی ایتا کو لیکن اور الہاباد ہائی کوٹ میں سنوائی آج اور سویس اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں پیوی سندھو اور لکشی سین آج کریں گے اپنے ابھیان کا آگاز سندھو کی پہلے دور میں تھائیلینڈ کی پی چوئی کی وانگ تو وہیں لکشی سین کی ملیشیا کی لیانگ جن ہاؤ سے ہوگی بھڑک اور چلیے شروعات کرتے ہیں نئی دلی اسثیت بھارت منڈپم میں جاری سٹارٹ اپ مہاکمب کا آج سماپن ہوگا پردھان منٹری نرینڈر موڈی آج سٹارٹ اپ مہاکمب میں ادھیمیوں اور سبھی ہتہ دھارکوں کو سمبودھت کریں گے پردھان منٹری نے کہا کہ سٹارٹ اپ کی دنیا میں بھارت کی پرگتی پشلے کچھ ورشوں میں ابھوت پورو رہی ہے ایکس پر ایک پوسٹ میں پردھان منٹری نرینڈر موڈی نے کہا کہ سٹارٹ اپ مہاکمب ایک منچ ہے جو سٹارٹ اپ انوویٹرز اور اُبھرتے ہوئے ادھیمیوں کو دنیا سے ہتہ دھارکوں کو ایک ساتھ لے کر آتا ہے دنیا میں بھارت کی پرگتی پشلے کچھ ورشوں میں سٹارٹ اپس کا پردرشن ابھوت پورو رہا ہے پی اے موڈی سٹارٹ اپ مہاکمب میں پردرشنی کا بھی اولوکن کریں گے سٹارٹ اپ مہاکمب بھارت کا سب سے بڑا اور اپنی طرح کا پہلا سٹارٹ اپ ایونٹ ہے جس میں ریکارڈ بھاگیداری درچ کی گئی ہے جو بھارتی سٹارٹ اپ پارستھتی کی تنتر میں سبھی ہتہ دھارکوں کے لیے ایک جیونت منچ کے روپ میں کام کر رہا ہے وشال سنگم میں سبھی راجیوں سے تین ہزار سیدھک پرتنے دھی تین ہزار بھاوی ادیمی اور پچاس ہزار ویوسائق آگنتک بھی شامل ہوئے اور چلیے بولیٹر میں اب بات کریں گے چوبیس کی چنوٹی کی لوگ سبھا چناؤ کے پہلے چرن کے چناؤ کے لیے آج ادھیسوچنا جاری ہو گئی ہے اب آج سے سبھی دلوں کے پرتیاشی نامانکن بھر سکیں گے ستائیس مارچ تک نامانکن بھرنے کی آخری تاریخ ہے تو کنڈریے چناؤ آیوک کی گھوشن کے ساتھ ہی اٹھارہوی لوگ سبھا کے گٹھن کی پرکریہ چل رہی ہے سترہوی لوگ سبھا کا کاریکال سولہ جون کو پورا ہو رہا ہے چناؤ ساتھ چرنوں میں ہوں گے اور سبھی سیٹوں کے لیے متوں کی گنتی چار جون کو ہوگی 19 اپریل کو متدان ہوگا پہلے چرن میں اروناچل پردیش، اصم، بیہار، چھتیسگڑ، مدھی پردیش، مہاراشتر، مڈیپور، مہی گھالے، مزورم، نگالینڈ، راجستان، سککم، تمیلناڈو، تریپورا، اوتر پردیش، اوترہ کھنڈ، پشچم بنگال، انڈمان نکو بار، جمو کشمیر، لکش دریپ، پودوچیری کی، کل ایک سو دو سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ڈلی سے ہمارے سہیوگی سمباد داتا رشی کمار زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں رشی اب عدیسوشنہ جاری ہو گئی ہے اور آج سے نامانکن جو ہے وہ بھرے جائیں گے جو اگر بات کرے تو فرس ٹائم ووٹرز ہیں، یوہ ہیں ان پر بھی کافی فوکس رہے گا اس بار اب الکر دیکھئے جہاں تک چناووں کی اگر ہم پوری پرکریہ کو دیکھیں تو نوٹیفکیشن کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرکریہ شروع ہو جاتی ہے اس معنی میں جبکہ امیدوار اپنا نامانکن شروع کر سکتے ہیں اور امیدواروں کے نامانکن کی پرکیہ کے ساتھ ہی سبھی علاقوں میں جہاں جہاں پر نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے وہاں پر چناوی پرکریہ کی شروعات کو کہتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چناوی میدان میں جو گھماسان ہونے کا اندازہ ہوتا ہے وہ اسی ڈیٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ کون کون چناوی میدان میں آنے والے ہیں اب جو بات ہے کہ جو فرس ٹائم ووٹرز ہیں یا محلہ ووٹرز ہیں یا ایسے ڈیسیبلڈ لوگ ہیں جن کو کی چناوائیوں نے کوشش کی کہ ان کو الیکٹورل رول میں سب سے پہلے شامل کرنے کی جو پرکریہ ہے اس کو اور زیادہ مجبوط بنایا جائے اس کے بعد تمام ایسے پریاز کیے گئے جس سے ان ووٹرز کو بوتھ تک پہنچانے کے لیے جو بھی مدد دی جا سکتی ہے وہ دی جائے اور اس کے لیے جو پولنگ بوتھ ہیں وہاں پر سویداؤں کا وستار کیا گیا اور یوان کو خاص طور سے آکرشت کرنے کے لیے جو سویپ کارکرم ہے اس میں اس بات کو شامل کیا گیا کہ جو سیکشلک سنسطان ہیں یا جو یوٹھ اورگنائیزنس ہیں ان میں کس طریقے سے اس چیز کو بڑھاوا دیا جائے کہ جو پرس ٹائم بھوٹر ہے خاص طور سے جو اٹھارے ورش پورے کرنے کے بعد تورید گھتی سے راجنیتک دلوں کو پشت کرنا ہوگا تو ایک چناوی جو پروسس ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے بلکل اور اس بیٹ پترکاروں کے لیے بھی اچھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس طرح سے جو پترکار ڈیوٹی پر ہوں گے وہ بھی بیلٹ کے ذریعے اس بار اپنا ووٹ ڈال سکیں گے بلکل دیکھیں اسینسیل سرویسز میں پترکار ہمیشہ مانگ کرتے رہے تھے کہ چناووں کے دوران وہ گھر سے باہر رہتے ہیں اور جہاں پر ان کا ووٹ ہے وہاں پر تو رہنا ان کے لیے کری کری مشکل ہی ہوتا ہے تو ایسے میں آئیوک سے لگاتار مانگ کی جا رہی تھی اور اس بار جب یہ سوال ان سے رکھا تو مکہ چناو آئیوک نے نہ صرف وائدہ کیا اور کہا کہ اس پر سکاراتمک پرنام آپ کو جلدی دیکھیں گے اور ہم نے دیکھا کہ کل شام کو پترکاروں کے لیے یہ آدھش الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا کہ اب وہ اسینسیل سرویسز کے مادہم سے ووٹ ڈالنے کے ادھکاری ہوں گے اس پورے پروسس کو اگر دیکھیں تو آرو یا ویب سائٹ کے مادہم سے فارم ٹویل ڈی کو ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس فارم کو پرابت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو تیہ سمیہ کی جو پرکریہ ہے جیسے کہ مان لیجے کسی دن ووٹنگ ہونی ہے اس ووٹنگ سے چھ دن پہلے یہ ادھکار ان کو پرابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیلٹ پیپر کے مادہم سے پوشٹل بیلٹ پیپر کے مادہم سے ووٹ ڈال پائیں اور ووٹنگ سے تین دن پہلے یہ پرکریہ پہلے سماپت بھی ہو جاتی ہے تو کنملا کے تین دن کا وقت ملتا ہے اور اس میں ایک اور پرابدان ہے کہ اگر آرو کے دوارہ بیلٹ پیپر جو پوشٹل بیلٹ ہے اگر وہ اس کو سوکار کر لیا جاتا ہے اس کو ایکسپٹنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ فیزیکلی جو ہے ووٹ ڈالنے کے ادھکاری نہیں رہتے ہیں آپ کو پوشٹل بیلٹ کے بعد ہم سے ہی ووٹ ڈالنا ہوگا تو یہ چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا اپلبد رہیں گے اور نہیں رہیں گے تو ان کے پاس یہ وکلب بھی ہے رشی محلاؤں کی بھاگیداری بھی ہم سال در سال دیکھ رہے ہیں جس طرح سے چناؤں میں بڑھ رہی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے بھی بڑی سنکھیاں میں محلائیں آگے آ رہی ہیں نکل کر اور اسی لئے تمام دلوں کا فوکس بھی محلاؤں پر رہتا ہے محلاؤں کو لبھانے والے اور رجانے والے بھی بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں تو محلاؤں کے لحاظ سے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں دیکھیں محلاؤں اور پورش ووٹر دو ہی ووٹر اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوگتنطر میں اپنی بھومکہ نبھاتے ہیں لیکن آجادی کے بعد جو بھومکہ محلاؤں ووٹر کی یا ان کے جنر پرتیدنطر کے تحت دیکھنی چاہیے تھی وہ نہیں دیکھی لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑے ہمارا جو لوگتنطر میں مجبوطی آئی اور محلاؤں کی جو بھاگے داری ہے وہ بڑی اب تو ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ جو محلاؤں ووٹر کی سنکھیا کئی جگہوں پر اگر اس ورش کے ہی آنکڑوں کو دیکھیں تو محلاؤں ووٹر کی سنکھیا میں وردی ہوئی ہے ونسپت پورش ووٹر کی سنکھیا میں اس کی ایک وجہ یہی ہے کیونکہ اس سے پہلے محلاؤں ووٹر کا انرولمنٹ کم تھا اب جب چناؤں آئیوگ نے اس کے لیے پورے پریاس کیے اور محلاؤں ووٹر کیلئے سوویداؤں کا وستار کیا اور انہیں نہ صرف سوویداؤں کا وستار کیا بلکہ جاگرد بھی کیا اور جو سویپ کا پروسس ہے سویپ کے مادیم سے جو چناؤں آئیوگ نے کوشش کی کہ جو محلاؤں ووٹر ہیں ان کا انرولمنٹ بڑے ووٹر لسٹ میں تو اس کا پریڈام ہے اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ راجنیتک جلوں کی جو سیاست ہے وہ محلاؤں ووٹرز کی اور اب کے اندریت ہوتی جا رہی ہے اس میں محلاؤں ووٹرز کو لبھانے کے تمام وائدے راجنیتک دل کر رہے ہیں اور اب جب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو محلاؤں آرکشن ودیعق پارت ہونے کے بعد جب یہ محلاؤں کی سنخیہ بڑے گی تو اس میں محلاؤں ووٹرز کا جو مہت ہو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا چلے ریشی بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمارے درشکوں سے اپڈیٹ ساجہ کرنے کے لیے فیلحال بولیٹن میں باقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے آپ دیکھتے رہے سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا موسم کو اپنے پیشن کے بیچ جو نہیں آنے دیتے میں ان کا فین ہوں میری طرح SBI بھی آپ کا فین ہے اس لئے SBI آپ کے لیے تھوڑی ایکسٹر محنت کرتا ہے تو ایکسٹرینٹ کاسٹمر سروریس اسسسٹنس ٹو ایمیس اور تکنالوجی ڈرون بانکنگ سلیوشنز گھر چھوڑ دوں SBI پدل رہا ہے کیونکہ ہم ایک بدلتے دیش کے فین ہیں SBI دیش کا فین میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے IPF لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گرینٹی ڈیٹرنس والی سکین ہے تو یہ IPF آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورٹر بن جائے تو تو پھر IPF آپ کو کمپنسٹیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکھا؟ NSE کی سائل پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر بے کے باست سواگت ہے آپ کا آپ کو بتا دیں لوگ سبح چناؤں کے باقی بچے امیدواروں کے نام تیہ کرنے کے لیے BJP میں بیٹھکوں کا دور چاہ رہی ہے کل دیر شام BJP کوئر گروپ کی بیٹھک چلی کوئر گروپ کی بیٹھک کے بعد گری منتری امیت شاہ اور BJP ادھیکش جے پی نردہ نے راجیوار نیتاؤں کے ساتھ وچارویں مرش کیا BJP مکھیالے میں ہوئی بیٹھک میں کرناٹا کیرل سکم اوڈیشہ کے BJP کوئر گروپ کے نتاؤں کے ساتھ بیٹھک ہوئی مانا جا رہا ہے کہ BJP جلدی ہی کھیدریہ چناؤں سمیتی کی بیٹھک کے بعد ان راجیوں میں امیدواروں کے نام کا اعلان کر دے گی اور لوگ سبح چناؤں کے لیے کانگریس پارٹی آج اپنی تیسری سوچی جاری کر سکتی ہے جانکاری کے مطابق آج 40 لوگ سبح سیٹوں کے لیے پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے لوگ سبح چناؤں میں امیدواروں کے نام تیہ کرنے کے لیے کل نئی دلی میں کانگریس کی کانگریہ چناؤں سمیتی کی بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں 11 راجیوں کی قریب 85 لوگ سبح سیٹوں پر چرچہ کی گئے بیٹھک میں پارٹی میں 40 سیٹوں پر امیدواروں کے نام پر سہمت ہی بن گئی ہے تو وہیں مردی پردیش کی 15 راجستان کی 15 اور گجرات کی 15 سیٹ پر چرچہ نہیں ہو پائی کنگریہ چناؤں سمیتی یعنی CEC آج ان سیٹوں پر دوبارہ منتھن کرے گی تو مردی پردیش کی پندرہ راجستان کی پندرہ اور گجرات کی 15 سیٹ پر چرچہ نہیں ہو پائی کنگریہ چناؤں سمیتی آج ان سیٹوں پر دوبارہ کرے گی منتھن CEC کی بیٹھک میں روناجل پردیش سکیم کی ویدھان سبت سیٹوں کو لے کر چرچہ کی گئی سکیم ویدھان سبھا کی 18 سیٹوں پر بیٹھک میں سہمتی بن گئی تو وہیں پرشن بنگال کی 42 اس میں سے 8 سیٹوں پر امیدواروں کے نام ٹے کر لیے گئے ہیں بنگال سے کانگریہ سدھیاک شدیر رنجن چودری کے ٹکٹ پر بھی سہمتی بنی ہے تو دو جرنوں میں 82 سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کانگریس کر چکی ہے پہلے چرن میں پارٹی نے 49 اور دوسرے چرن میں 43 امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کی راجتھان میں حنوان بینیوال کی پارٹی رل پی اور کانگریس کے بیچ گھٹ بندن کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کانگریس اور رل پی کے بیچ گھٹ بندن کی سمبھاونا پر بیٹھک میں آج کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اور دلی میں آج لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس کی سنسدی ادل کی بیٹھک ہے چرنگ پاسوان کی ڈی اے میں سیٹ بٹوارے پر سہمتی بن چکی ہے لہٰذا آج کی سنسدی ادل کی بیٹھک کو کافی اہم مانا جا رہا ہے یہ بیٹھک چرنگ کے نیتریتو میں ہوگی اس میں لوگ سبح چناؤں کی رڑنیتی تیار کرنے کو لے کر چرچہ ہوگی اس بیٹھک میں کس امیدوار کو ٹکٹ دینا ہے اس سمبندھ میں باتچیت ہو سکتی ہے ڈی اے میں چرنگ پاسوان کو پانچ سیٹیں ملی ہیں ورطمان میں بیہار کی جمعوی سیٹ سے چرنگ سانسد ہیں اور بیہار میں جن ادھکار پارٹی اور آر جیڈی کے پیچ گٹ بندن تیم آنا جا رہا ہے جن ادھکار پارٹی کے پرموک پپو یادب نے کہا ہے کہ ان کی تیاری سبھی سیٹوں پر ہے وہ آئی این ڈی آئی اے گٹ بندن کے علاوہ اور کسی پارٹی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اور آر جیڈی کو آگے بڑھانا ان کی ذمہ داری ہے دراصل کل رات پٹنا میں پپو یادب نے آر جیڈی ادھکش لالو پرساد یادب اور کسی اور پارٹی کے نیتہ تیجسوی یادب سے ملنے پہنچے تھے یہ ملاقات سیٹ بٹوارے کو لے کر تھے جس طریقے سے سترہ مہنا تیجسوی جی نے کام کیا ایک وشفاظ پیدا کیا راہول گاندھی نے جس طرح دل بھی جیتا امید بھی دکھائی لوگوں کو لوگوں میں سپنے بھی ہیں اور وشفاظ بھی جیتا تو یہ دنیا کا اتحاس ہے راہول گاندھی جی کا چھ ہزار اور چار ہزار یہ وارڈ ریکارڈ ہے میری تیاری تو سبھی سیٹوں پر ہے نیس سیت روپ سے اس میں کیا پورنیا تو میری زندگی ہے میری لائف لائن ہے میں ہر لوگوں کے دل میں ہوں ہر ویکتی ہر پڑیوار میرے دل میں ہے انڈیا کے علاوے دوسری کوئی بات کبھی اس جنم میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے میری لڑائی بلکل صاف ہے ہم تو کمپلیٹ انڈیا آئیڈالوجی کے ساتھ انڈیا گٹ بندھن میں نہ آر جیڈی الگ ہے نہ کونگریس الگ ہے اور مدیپردیش کی 29 سیٹوں پر محلہ مدداتا نرڑایا کبھو مکا میں ہیں یہی کارن ہے کہ راج میں پرمک راج میں تک دل بھاجپا اور کونگریس محلاؤں کو اپنے پالے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مدیپردیش کی لوگ سبہ سیٹوں کے چناؤں میں محلاؤں کے کیا کچھ پرمک مددے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ڈیڈی نیوز کی یہ خاص رپورٹ مدیپردیش میں ایک جنوالی دوہزار چوبیس کے آنکھلوں کے مطابق کل مدداتا پانچ کروڑ چونسٹھ لاکھ پندرہ ہزار تین سو دس ہیں ان میں سے دو کروڑ تہتر لاکھ ستیاسی ہزار ایک سو بائیس یعنی قریب انچاس پرتیشت محلہ مدداتا ہیں ان محلہ مدداتا کو اپنے پالے میں لانا دونوں ہی پرموک راجنتک ڈلوں کی کوشش ہے ایک سرل اور صدرون سرکار چاہتے ہیں جو کی سبی کے ہتھ میں وکاس کرے خاص طور سے محلہوں کے نئی سرکار سے یہی چاہیں گے کہ محلہوں کے ہتھ میں کار رہو اور محلہوں کو اپنے کارے کے لیے یعنی آتما نیرور بنیں اور ان کے لیے روزگار کے نائے نائے اپسر پردان کیے جائے آگے یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ساسکی کرمچاریوں کو ان کا مان دے ان کا بڑھایا جاتا ہے اسی طرح سے آنگنوڑی کرتا اور آسکاری کرتا کو ایک تو نیمیت کر دیا جائے وہیں فیلحال راجنکی 39 میں سے 28 سیٹوں پر کابز بھاجپا جہاں مودی سرکار کے کاموں کے ساتھ راجنکی پردھان منتری جی پہلی بار جب پندر آگس پر بھاشن دیتے ہیں تو مہیلاؤں کی چنتہ کرتے ویس بھارت ابھیان کی شبات ہوتی تاکہ مہیلاؤں کو عزد کر ٹویلیٹ چپل لب دکھرائے جا سکیں وہ مات بہنیں جن کا دھویں سے سواست بھدر رہا تھا ان کو بہنیں جسے کبھی مالکانہ حق نہیں ملتا تھا آج ادیتر بہنوں کو مالکانہ آدھکار پردھان منتری آواز میں ملا ہے انتن چھور میں جو ہماری آدی بہن بہن بیٹھی ہے آج وہ سو ساہتہ سمو سے جن جن رہی ہیں ڈرون دیدی بن رہی ہے اور کسانی کے چھتر میں بھی اچھا کام کر رہی ناری شکتی وندن ادھی نے کوئی لے کر آ پایا ہے تو آدھرنی پردھان منتری ناری سممان ہوگا آشا آنگن واری ڈی ایم ورکرز کو ویتن میں کیندر کا دگنا یوکدان رہے گا یہ سب کام گرس پارٹی کیوں لے کر آئیے ہمارے اور آپ کے اکتفان کے لیے لے کر آئیے پچھلے تین لوگ صفحہ چناؤ میں بطور پرتی ی مئیلاؤ کے چناؤ میدان میں اترنے آنگ میں بھی صدھار دکھا گیا ہے 2009 کے چناؤ میں 39 مہیلہ امیدوار میدان میں اتری تھی تو وہی 2014 میں یہ آنگ بڑھ کر 37 ہو گیا تھا 2019 کے چناؤ میں مدی پردیش کی 39 سیٹوں کے لیے 40 مہیلہ امیدوار میدان میں 2014 کے چناؤ میں 39 لوگ سیٹوں پر جہاں چار مہیلہ امیدوار کو جیت ملی تھی تو وہی 2019 میں پانچ مہیلہ امیدوار چنکر لوگ صفحہ میں پہنچ تھی مدی پردیش میں ویدان صفحہ کی چناؤ یا لوگ صفحہ کی چناؤ مہیلہ مددات نرنائک بھومی کامے رہی ہیں اور یہی کارن ہے کہ مدی پردیش کے پرموک راشنیت دل بی جی پی اور کانگریس مہیلہ مددات کو اپنے پالے میں لانے کی جگت میں لگے رہتے ہیں لیکن اس بار کے چناؤ میں مہیلہ مددات کو کس راشنیت دل کے دعوے اور وعدوں پر بھروسہ ہوگا یہ تو چناؤ کے پر این ہی بتائیں گے گوپال سے کیمرمن گورو نیرگرگر کے ساتھ آدھت تشری واسط ڈی 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 نیوز اور کرناتک میں جی ڈی ایس نے کانگریس کے خلاف مور چا کھول دیا ہے بینگلورو گرامیر شیطر میں بینگلورو گرامیر میں جی ڈی ایس کارکر تاؤ نے ٹرک کو روک لیا ہے جی ڈی ایس کا دعویٰ ہے کہ 48 گھنٹوں میں چار لاکھ سے ادھیک پریشر کو کر وطرت کیے گئے ہیں جی رات کے بیچ مقابلہ ہے روڑے پریشر دیلیور فیلال ایک چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار خبروں کا سفر جاری رہے گا دیکھتے رہیے ٹی جی نیوز سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا سٹارٹ اپ سالیٹ تھا پلان تھا کڑک کرنا تھا سمتھنگ کریٹ پر شروع سے پرابلیمز لے گھر آئیوں کی بزنس سوہ اپنا لم لیٹ بزنس گرو کی ضرورت تھی خاص سیدھے گئے SBI سٹارٹ اپ برانچ پہ تو کھل گیا سکسس سٹارٹ اپ ایڈوائزری اور سپورٹ SBI سٹارٹ اپ برانچ پہ مرے کے بعد سواگت ہے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے بدائیوں زلے میں منگلوار شام کو ایک بڑی واردات ہو گئی یہاں پر دو معصوموں کی برہمی سے ہتھیا کر دی گئی جانکاری کے نصار شہر کے سیویل لائنز تھانک شیطر کی بابا کولونی میں کل دیر شام ایک وقتی نے گھر میں گھس کر تین سگے بھائیوں آئیوش یوراج اور ہنی پر کلہاری سے حملہ کر دیا جس میں آئیوش اور ہنی کی موت ہو گئی جبکہ گمبھیر روپ سے گھایا لوستہ میں یوراج کو زلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے مرے تک بچوں کے شو پوسٹ مورٹم کے بعد ان کے پریوار جنوں کو صحب دیے گئے ہیں بچوں کی ہتیا کی گھٹنا کے بعد موقع پر تناؤ پھیل گیا اور بھیر نے جم کر ہنگامہ کیا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس پریشواسن کے آلہ آدھکاری موقع پر پہنچ گئے تناؤ کو دیکھتے ہوئے موقع پر بھاری سنخیہ میں پولیس بل کو تینات کیا گیا ہے پولیس نے تورت کاروائی کرتے ہوئے ہتیا کے ایک آروپی کو مٹھ بھیڑ میں مار گرائیا ہے وہیں ایک دوسرے آروپی کی تلاش شاری ہے ہتیا کی کاروڑوں کا پتہ لگانے کے لیے پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے دوسرے آروپی ہے کاروڑوں کا ہم نے ترکار ہوئے سن چھوڑا ہی ہم سنگل سنگل موسیقی 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 ہم موسیقی موسیقی فضل موسیقی 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 اور بدائیوں کے ایس ایس پی آلوک پر درشیر نے بتایا ہے کہ زلے میں قانون ویوسطہ بلکل سامانے ہیں اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی سمبادات رامیندر سنگھ لکھنو سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں رامیندر بہت دردناک باردات جس طرح سے دو معصوم بچوں کی ہتھیا ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک ہتھیا کی کارڑوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے جبکہ ایک آروپی مڈپیڑ میں مارا بھی گیا ہے دیکھیں سہلہ اس سے پوری مانوتہ سرمسار ہوتی کہ پڑوچ کے رہنے والے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ کی جیس سہر میں پڑوچی ہی پریوار کا حصہ ہوتا ہے چونکہ پریوار نہیں ہوتا وہ سامنے سیلون کی دکان چلا رہے تھے جن کا نام جعوید بتایا گیا ہے اور سامنے بینوت کا پریوار تھا جن کے دو بچے اور ان کی پتنی بیوٹی پارلر چلا تھی دو بچے اوپر تھے جب جعوید گیا تو ان کی دادی نے کہا کہ چائے کے لیے آمنتر کیا کہاں بیٹھئے میں چائے بنا کے لاتی ہوں اور اس کو چائے چھوڑ کر کے جیسے دادی کی کچن میں گئی یہ اوپر چلا گیا اور دو بچوں کے ہتیاں ہو گئے یہ گھائل ہے تو یہ سے سنکٹ یہ نہیں ہے کس نے ہتیاں کی کیونکہ دھرم آتا ہے جاتی آتا ہے سمجھ سے یہ ہے کہ کس پر عبیت بھروسہ کرے گا ان پریشتیوں کی اگر آپ پڑوچ میں رہتے ہیں تو پریوار کا حصہ مانا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو آپ جمعیداری نبھاؤ گئے اور اس کے بعد بھی یہ اس نے کہا کہ ہم نے ان بچوں کے ہتیاں کی حالکہ پولیش نے تورند کاروائی کی اور جعوید کو مٹویڑ میں دھیر کر دیا چونکہ کانون بہوستہ کی ستی اتپن ہو رہی تھی لوگ بیروت میں آگئے سلک جام کر دیا ہائیوے جام کر دیا تھا پولیش نے بہوستہ کو سامان کیا ہے لیکن یہ دکھت گھٹنا ہے اس کو اگالک نظریہ سے دیکھیں تو بھی بہت دکھت گھٹنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ یہ سریکھیں کے گھٹنائے کر رہے ہیں وہ یہ جاننے کہ یہاں یوگی اور موڈی کی سرکار ہے اس میں کسی کو بھی یہ کرنے کے احصر نہیں ملے گا کہ کوئی اپرات کرے اور سڑک پر گھومتا ملے تو یہ بہت سبتہ ہے اور پولیش نے اس میں کاروائی کرتے ہیں بھی بتا دیا ہے لوگوں کو بلکل لاؤ این آرڈر تو مضبوط ہے وہ صاف نظر بھی آ رہا ہے کسی بھی پرکار کی کوئی جو آراج اکتت کوئی کچھ نہ ہو تو اس کے لحاظ سے بھی لاؤ این آرڈر مضبوط استیدی میں کام کر رہا ہے سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے رامینڈر کے یہ جو جن لوگوں نے ہتیا کی ہے وہ لوگ اس پریوار نے ان کو کافی سپورٹ کیا تھا ان کو دکان کھولنے میں بھی مدد کی تھی تو کہیں نہ کہیں کیا لالچ کا بھی انگل ہے کیا وہ اور کچھ چاہتے تھے کہ اس دشاں میں بچوں کو نشانہ بنایا اس میں تصویر تو ابھی صاف نہیں ہوئی ہے کہ گھٹنا کے کارن کیا ہے کیوں ہتیا کی گئی لیکن ایک چیز جو صاف نظر آ رہی کہ کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہے جس میں بچوں کے ہتیا کرنے تک اس بکت کو لے گیا مانسی کوپ تو وہاں گیا لیکن جس کو پریوار نے سپورٹ کیا ہو اگر اتنے رشتے بھی سماج کے لوگ نہیں نباہ پا رہے ہیں تو یہ چنتہ کبھی سے ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں ہم آپ کی بیوستہ کو سنچالت کریں اور بچوں کے ہتیا کر دے کہ کوئی ساید بینود اور بینود کی پتنی سوچ نہیں پا رہے ہوں گے کہ ایک پڑوس میں رہنے والا بیٹ تھی جس کو انہوں نے سپورٹ کیا سیلون کے دکان چلانے کے لیے آرثک مطلب کی اور وہ آ کر کے اس کے بیٹوں کے ہتیا کر دے ابھی تک پرسیدیاں ساپ نہیں لیکن پولیس ابھی تک کانون بیوستہ کیسیو پر کام کر رہی ساید آج سام تک ساری پرسیدیاں ساپ ہو جائیں گے کہ گھٹنا کیوں کی گئی ہے چونکہ دوسرا بیکٹ بھی جو دوسرا اپرادی ہے وہ بھی پکڑ جائے گا تو بہت ساری چیزیں تصویر ساپ ہوگی ابھی تک گھٹنا کے قارن سہلا نہیں سامنے آ پائے ہیں وہ ساید سام تک سامنے آ جائیں گے کہ گھٹنا کیوں ہوئی ہے رامین ایک آروپی کو مار گرائیا ہے انکاؤنٹر میں دھیر ہو گیا ہے دوسرے آروپی کے بارے میں کیا کچھ جانکاری ہے دوسرے چار ٹیمیں پولیس نے جو اس پی ہے وہاں کے پیدرتی انہوں نے بنا دیا تھا تو ابھی ان کے پیچھے ٹیمیں لگی ہوئی لیکن ابھی پولیس نے کوئی گرفتاری سو نہیں کیا ہے پولیس لگتار لگی ہوئی امید ہے کہ سام تک سویرے تک کچھ چیزیں ڈیٹیلز میں آئیں گی چونکہ پولیس لگتار دبیس دے رہی ہے تو دوسرا بھی جو آروپی ہو گرفتار ہو جائے گا ایسا لگ رہا ہے چونکہ پہلے جس طریقے پہلے کو مٹویر میں ڈھیر کیا گیا اس سے یہ لگتا ہے کہ پولیس کہیں آس پاسی ان کے ہے پولیس اور ان کے بھی بڑی دوریاں نہیں ہیں یہ محسوس ہو رہا ہے ظاہر ہے رامین در دیکھیں یہ جو واردات ہے یہ اتنی دردناک ہے کہ اسطانی لوگوں میں روش اتپن ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے تو لیکن جس طرح سے پولیس کا ایکشن ہے اسے دیکھ کر اب کچھ سنتوش ہوا ہوگا بلکل پولیس کے ایکشن کے کارن ہی چیزیں تھم گئی ہیں یہ ہائیوے جام کر دیا تھا سہر کے تمام جو لوگ ہیں بھروت میں آکے کھڑے ہو گئے تھے اور اب پولیس کی زندگی جو کاروائی توریت کی ہے کہ چار گھنٹے میں جو ریجل دیا اسے لوگوں کو سنتوش ہوا کہ جو گھٹنا کاریت کر رہا تھا اس کے خلاب پولیس سے ٹھیک کاروائی کی لیکن ایسے لوگ جس سمات بھی رہتے جس جات میں رہتے جس دھر میں رہتے اس کو بھی بدنام کرتے اور اس کا پرباؤ ساماجی کروپ سے راجنیتی کروپ سے بھی پڑتا ہے یہ ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ضرور دھیان میں رکھیں اس کا پرباؤ ان کے سمات پر ان کے دھروں پر ان کے تمام چیزوں پر پڑتا ہے اس طرح یہ گھٹنا کاریت نہ ہی ہو تو ساماج کے لئے بہتر چاہلا بلکل ساماج کے لئے بہت ضروری ہے کہ لوگ ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور اس طرح کی گھٹنا ان کاریت نہ ہو بہت دردناک یہ باردات بہت بہت دھنیواد رامیندر ہمارے درشکوں سے یہ تمام انپورٹ ساجہ کر دی کے لئے اور دلی فیلحال ایک چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار خبروں کا سفر جاری رہے گا دیکھتے رہے دیٹی نیوز یارو شادی تو میں پریتی سے ہی کروں گا کول سٹاپ کر کے اچھی سی نوکری لوں گا جھٹ سے پریتی کو پروپوز کر دوں گا اور فیملی ہالیڈے سپین میں بہ یار میں تیری پلاننگ کا بڑا فائد تو آج ہی ایس بی آئی میں اپنا سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیں اور اپنے سپین ہولیڈے کی سیونگز شروع کر دیں ایس بی آئی سیونگز اکاؤنٹ کے ساتھ پائیے سیف سیکیور کنوینینٹ بینکنگ اور گریٹ کسٹمر سروس ایس بی آئی دیش کا فین بریک کے بات سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز اور آگی پڑھنے سے پہلے چلیے ایک بار پھر سے نظر ڈال لیتے ہیں اب تک کی مکھے خبروں پر ڈیڈی میں چل رہے سٹارٹ اپ نہا کنپکا آج آخری دن پردھان منٹری نرینڈر بودی کریں گے پردرشنی کا اولوکن اوڈیمیوں اور حتدھارفوں کو کریں گے سمپوتے لکھ سبھا چناؤں کے پہلے چرار کے چناؤں کے ادھیسو چناؤں جاری ہونے کے ساتھ ہی نامانکن پر کریا ہوئی شروع انہیں سب پریل کو پہلے چرار میں ایک کے سزار جوکے ایک سو دو سیٹوں کے لیے ہوگا مطدان مطدردیش کے بدائیوں میں ہوئی دل دہلانے والی واردات دو ماسوموں کی برہمی سے کی گئی حتیہ پولیس نے انکاؤنٹر میں حتیہ روپی کو کیا دھے ماملے کی جاہ چاری لکھ سبھا چناؤں کے کارل UPSC نے اس سال ہونے والی سیویل سیوہ پرارمبک پریقشہ کی تاریخوں میں کیا بدلاؤں اب چھپس مائی کی جگہ سولہ جون کو ہوگی پریقشہ مطدرہ کی شریق پریشن جن بھومی اور شاہید گاہ بھومی ویباد ماملے میں مقدموں کی پوشنی اتا کو لے کر الہاباد ہائی کوٹ میں آج سنوائے اور سویس اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں پی بی سندھو اور لکش سین آج کریں گے اپنے ابھیان کا آغاز سندھو کی پہلے دور میں تھائیلنڈ کی پی چوئی کی وانگ تو وہی لکش سین کے بلے اشیاء کے لیے آنگو جن ہاؤ سے ہوگی بھیڑن اور آپ کو بتا دیں کہ سنگھ لوگ سیوہ آئیوگ یعنی یو پی ایس سینے لوگ سبح چناؤں کے مدنظر اس سال آئیو جت ہونے والی سویل سیوہ پرارمبک پریقشہ کی تاریخوں میں بدلاؤ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے چھبیس مئی کو پرستاویت یہ پریقشہ اب سولہ جون کو آئیو جت کی جائے گی بھارتی پرشواسنک سیوہ بھارتی ودیش سیوہ بھارتی پولس سیوہ بھارتی ون سیوہ ایوام ادھیکاریوں کا چین کرنے کے لیے یو پی ایس سی پرتیورش تین چرونوں پرارمبک موکھے اور ساکشاتکار میں سیویل سیوہ پریقشہ آئیو جت کراتا ہے ڈلی پولس نے ڈلی گازی پور سیما پر لگائے گئے سیمنٹڈ بیریکیٹس کو ہٹانا شروع کر دیا ہے انہیں لگانے کا ادھیکشے کسان آندولن کے دوران کسانوں کو راجتھانی کی اور آنے سے روکنا تھا ڈلی پولس نے کہا کہ بیریکیٹس ہٹانے سے لوگوں کے لیے یاتیات سامانے ہو جائے گا اور پاویتر شریع امرناتھ یاترہ کی تاریخ گھوشت ہونے کا شردھالوں کو بھی سبری سے انتظار ہے جمہ کشمیر کے راجبھون میں آج شریع امرناتھ شرائن بورڈ کی اہم بیٹھک پرستاوت ہے اس میں یاترہ تیتھیوں کی گھوشت کی جا سکتی ہے تیتھیاں گھوشت ہونے کے بعد اپریل میں اگرم یاترہ پنجی کرنڈ پرکریہ شروع ہو سکتی ہے بورڈ نے پاویتر گفوہ سہیت آنے ٹریک پر برف ہٹانے اور دوسرے کاریوں کے لیے نویدائیں بھی جاری کی ہیں اس میں اپریل مئی کے بیچ برف ہٹا کر یاترہ کی تیاریاں کی جائیں گی جمہ کشمیر کے نردھارت اسپتالوں میں یاترےوں کے لیے آنے واریاں سواستی پرمان پتر بھی جاری کیے جائے گا اور پردھان منٹری نریندر مودی نئی دلی کے بھارت منٹر میں جاری اسٹارٹ اپ مہاکم میں ایک پردرشنی کا اولوکن کر رہے ہیں